سپریم کورٹ نے سات سال کی بچی سے زیادتی کے ملزم کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی عدالت نے کہا بچیوں کے ساتھ زیادتی کے ملزمان کسی ریایت کے مستحق نہیں ملزم نے ویہاری میں 29 جون 2016 کو بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نویمبر دسمبر 2020 میں ہماری برامدات کے مقابلے میں بھارت اور بانگلہ دیش کی برامدات منفی رہی اس کامیابی پر وزارت تجارت اور برامت کنندگان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں دسمبر میں پاکستان کی ایک سپورٹس 18.3 فیصد جبکہ بھارت کی منفی آشاریا آٹھ اور بانگلہ دیش کی منفی 6 فیصد رہی مچ میں قتل کیے گئے کانکنوں کے غمزدہ خاندانوں کا کوئٹہ میں دھڑنا پانچ فی روز جاری بلاول بھٹو کی کوئٹہ روانگی میں تاخیر جہاز میں خرابی کے باعث متبادل ذریعے سے کوئٹہ روانگی کی کوشش مریم نواز متاثرین سے تازیت کے لیے کچھ دیر میں کوئٹہ روانہ ہوں گی رانوانون لیگ مریم نواز نے کہا کہ پانچ دن سے کوئٹہ کی سردی میں قوم کی ماں بیٹیاں انتظار میں بیٹھی ہیں وزیراعظم کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر سر پر ہاتھ رکھیں کوئٹہ مظاہرین کے مطالبات منوانے کے لیے کراچی اسلامباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں دھڑنے کراچی میں دھڑنوں کا سلسلہ 21 سے زائد مقامات تک پھیل گیا شارعہ فیصل اور گلستان جوہر کے راستے بند ہونے سے ائیپورٹ آنے جانے میں دشواری پروازوں کا شیڈیول متاثر لاہور کے گورنر ہاؤس کے باہر دھڑنا جاری اسلامباد میں چینہ چوک اور ملتان میں نواز چوک پر مظاہرین دھڑنا دیے بیٹھیں امریکی کانگریس نے صدر جوائیڈن کی جیت کی توسیق کر دی ریاست پنسلوینیا میں جو بارڈن کی جیت پر اعتراض کانگریس کے دونوں ایوانوں سے مسترد ٹرمپ کے ہامیوں نے توسیق کا عمل روکنے کے لیے آج کانگریس کی عمارت پر دھاوہ بولا تھا ہنگام آرائی اور پولیس سے جھڑپ میں چار افراد ہلاک ہو گئے ٹرمپ کے نائب قومی سلامتی مشیر مصطفی ہو گئے کئی آلہ حکام کا احدے چھوڑنے پر غور افغان سرزمین سے دہشتگرد حملے پاکستان کی شدید مصمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت دہشتگردوں اور افغانستان میں پناہ لینے والی دہشتگرد تنظیموں کے خلاف فوری کاروائی کرے افغانستان سے دہشتگردوں نے زلہ محمد میں پاک فوج کی چیک پوشٹ پر فائرنگ کی تھی جس سے ایف سی کا ایک جوان شہید ہو گیا تھا کراچی میں زین علی آفندی کے قتل کی تحقیقات میں ڈرامائی مور تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سیدھا زین آفندی کے کمرے میں گئے اور فائرنگ کی بارداد کو ڈکیتی کا رنگ دیے جانے کا شباز سندھ مدرسط الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کے پوتے کو مسلح افراد نے بدھ کو علیہ صبح گھر میں کھس کر قتل کر دیا تھا ماضی میں خسانے کا شکار یوٹیلیٹی سٹورز کا ادارہ آج منافع بخش بن گیا ہے ظل سبحانی کے دور میں یوٹیلیٹی سٹورز سمیت گئی اداروں کو سبسڈی کی لط لگائی گئی وزرعالہ پنج آپ کی معاون خصوصی فردوس آشد آوان کی ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہاں زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی کمر توڑنے کے لیے حکومت نے کمر کس لی ہے ہمیں پتا ہے چینی کا بہران پیدا کرنے والے افراد کیا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسیملی منیرہ یامین انتقال کر گئی منیرہ یامین رالپنڈی سے خواتین کی مخصوص نشست پر منتخب ہوئی تھی پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید پچاس افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چار سو بیاسی افراد میں کرونا کی تصدیق چھ جنوری کو چالیس ہزار پانچ سو نو کرونا ٹیسٹ کیے گئے کیسز مصبت آنے کی شرح چھ اشاریہ ایک فیصد رہے ہیں اور مصبا کو کیسے کوچ مان لیں انہیں پہلی ہی ذمہ داری ہیڈ کوچ کی دے دی دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کرکٹ کھیلنا اور سکھانا الگ مہارت کا تفاظہ کرتے ہیں لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ آخب جعوید نیوزیلینڈ میں ٹیم اور سٹاف کی کارکردگی سے نالا مصبا الحق کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ میں شکست پر ٹیم پر تنقید جائز ہے تنقید وہی کرتے ہیں جنہیں ٹیم کی صلاحیتوں پر یقین ہوتا ہے موسیقی